یہ اخلاقِ صوفیاء میں اسی طرح حضرت امام صوفیان صوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے یہ بھی امیر المومنین فی الحدیث تھے حدیث میں امیر المومنین کا لقب سب سے اونچا لقب ہے میں نے اس دن بتایا تھا اسی طرح ہے جیسے ولایت میں کسی کو غوث کہنا علمِ حدیث میں یہ وہی مرتبہ ہے کسی کو امیر المومنین کہنا سب سے اونچا درجہ ہے یہ امام بخاری کا تھا امام عبداللہ بن مبارک کا تھا امام صوفیان صوری کا تھا اور اس طرح خال خال کوئی ائمہ حدیث میں سے ایسا ہوا جس کو امیر المومنین فی الحدیث کہا گیا یہ حضرت امام صوفیان صوری امیر المومنین فی الحدیث تھے اور یہ بھی صوفیاء میں سے تھے صوفی تھے امام عبداللہ بن مبارک امیر المومنین فی الحدیث تھے یہ بھی صوفیاء میں سے تھے اور تصوف کی پہلی پہلی کتب جو لکھی گئی جو علومِ طریقت و تصوف کی بنیاد بنی زہد و رقائق کے نام سے جو کتابیں لکھی گئیں ان میں سے ایک کتاب کے مصنف امام عبداللہ بن مبارک بھی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حضرت صوفیان صوری صور کہتے ہیں بیل کو کسے کہتے ہیں بیل اور صوری نسبت لگا دی ہے یعنی بیل جیسا یہ کی نسبت لگا کے معنی بنا دیا بیل جیسا جیسے کسی کو کہتے ہیں بیل کا بیل ہی رہا یہ سوری کر دیا کیسے مسجد میں ایک روز داخل ہوئے لوگوں سے گفتگو میں مہت تھے اچانک جب داخل ہوئے تو بے دھیانی میں بایاں پاؤں مسجد میں پہلے رکھ بیٹھے دایاں پاؤں رکھنے کی بجائے بے دھیانی میں بایاں پاؤں رکھ بیٹھے اسی وقت آواز آئی سفیان اور یہ آواز علماء کو نہیں آیا کر دی یہ اولیاء کو آتی ہے علماء سے ایسا معاملہ زندگی میں کروڑوں بار بھی ہو جائے اور ہوتا رہتا ہے اور ہو گیا ہوگا مگر یہ جو مکالمہ ہوتا ہے یہ جو مکالمہ ہوتا ہے مالا اعالی سے یہ علماء سے نہیں یہ اہل قلب مباطل یہ اولیاء سے ہوتا ہے وہ لوگ محدث اور مکلم ہوتے ہیں علماء محدث ہوتے ہیں وہ محدث ہوتے ہیں علماء حدیث بیان کرنے والے ہوتے ہیں لوگوں کو سناتے ہیں اور اولیاء محدث اور مکلم ہوتے ہیں یعنی انہیں اوپر سے سنایا جاتا ہے ان سے اوپر سے مالا اعالی سے کلام کیا جاتا ہے ہا اولائے محدثون المکلمون تو آپ وہیں واپس پلٹ آئے غش کھا کے گر پڑے اور اپنے آپ کو کہا کہ سفیان تو بیل ہے کہ مسجد میں بایاں قدم پہلے رکھ لیا یہ جو لفظ آیا کان میں عمر بھر اپنے نام کا حصہ بنا دیا لوگ اچھے لکب لگاتے ہیں ناموں کے ساتھ اپنی عزت اور شورت بنانے کے لیے اور سوفی ایسے لکب لگاتے ہیں کوئی بہرہ براتا ہے کوئی بیل بنا لیتا ہے تو حدیث میں امیر المومنین تھے اور حال میں سفیان سوری بن گئے اب لکب تو سوری معروف ہے مگر بیک گراؤنڈ اس کی یہ ہے تو حضرت حاتم اسم یہ مرید اور خلیفہ حضرت ابراہیم بن ادھم کے اور وہ پھر فزیل ابن ہاں میں بتا رہا تھا صرف جیسے سلسلہ چشتیہ میں نے ذکر کر دیا تھا تو سوروردیہ بتا رہا تھا تو یہ سلسلہ سوروردیہ بھی تو ان کے شیخ حضرت ابراہیم بن ادھم ہیں ان کے شیخ حضرت فزیل ابن یاز پھر وہی اوپر ایک ہو جاتا ہے سوروردیہ اور چشتیہ سلسلہ اوپر ایک ہو جاتا ہے ان کے شیخ حضرت خاجہ امام عبدالواحد بن زید ان کے شیخ حضرت امام حسن بصری ان کے شیخ سیدنا امام علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے شیخ شیخ کائنات اور شیخ کے کل موجودات سیدنا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ اور حضور کا شیخ اللہ تعالی حضور علی آقا علی اسلام کے شیخ اللہ رب علی فرما ادب بني ربی میرے رب نے مجھے عدب سکھایا عدب تصوف ہے میرے رب نے مجھے سلوک سکھایا حسن عدب سکھایا تو سلسلہ سوروردیہ بھی اسی طرح آتا ہے اب آپ سمجھیں شازلی عرب کے جتنے سلاسل ہیں وہ بھی امام حسن بصری کے ذریعے مولا علی المرتضی کو منتحی ہوتے ہیں خواہ سلسلہ مرسیہ ہے سلسلہ شازلیہ ہے خواہ سلسلہ حضرت ابو مدین غوث المغربی کا المغربی ہے سلسلہ رفائیہ ہے تمام سلاسل اسی طریق سے امام حسن بصری کے ذریعے مولا علی المرتضی پہ گویا کل دنیا تصوف کہ جتنے طرح کو سلاسل ہے امام حسن بصری کے ذریعے مولا علی المرتضی تک جاتے ایک جو سلسلہ نقش بندیہ ہے ان کا طریق مختلف ہے وہ حضرت خاجہ ابو حسن خرقانی رضی اللہ تعالی اور حضرت امام ابو حسن خرقانی رضی اللہ تعالی عنہ وہ خلیفہ ہیں حضرت شیخ با یزید مستانی رضی اللہ تعالی عنہ ادھر بھی ایک تعمت ہے اب معلوم نہیں مجھے اس وقت چونکہ موضوع اور ہے وہ آئے گا میں نے اپنی کتاب لکھی ہے جس کے اندر پھر میں نے قبر سے سلسلے قائم ہوتے ہیں اندر محدثین اس کو آپ نے فیض لیا اور خلافت لی حضرت شیخ با یزید بستامی رضی اللہ تعالی عنہ سے اور یہ ان کی وفات کے ایک سو ڈیر سو سال بعد پیدا ہوئے ان کی ملاقات ہی نہیں سو ڈیر سو سال کا فرق ہے انہوں نے اجازت خلافت اور فیض سب کچھ ان کی قبر سے لیا ڈیر سو سال کے بعد تو یہاں بھی ان کتائے سلسلہ اور ان کتائے سند اب ظاہر علماء ظاہر نہیں مانتے کہ قبر سے بھی کوئی اتصال بن سکتا ہے صوفیاء مانتے ہیں صوفیاء کا فیض تو قبروں سے چلتا ہے اور بات دونوں کی درست ہے کہ علماء ظاہر کی قبریں زندہ نہیں ہوتی اور اولیاء کی قبروں سے سلسلے فیض کے جاری رہتے ہیں ڈیڑھ سو سال کا فرق ہے تو یہاں بھی سلسلے کے منقطع ہونے کا الزام لگایا جاتا ہے صوفیاء کے ہاں بات متبر ہے تو اس پر الگ میں نے سعی مسلم کے رواعت کے ریفرنس سے اور بعض اور حوالوں سے میں نے باتیں لکھی کتابوں میں میں نے دونوں مزارات پہ آذری دی یہ بستام بھی اور خرکان بھی اور پھر حضرت با عزید بستامی رضی اللہ تعالی عنہ یہ خلیفہ اور مرید اور شاگرد ہیں امام جعفر السادق رضی اللہ تعالی عنہ اب جو معروف سلسلہ ہے نقش بندی مشایخ کے ہاں طریقہ نقش بندیہ میں وہ امام جعفر السادق رضی اللہ تعالی عنہ پھر آگے ان کو اجازت آگے ہے امام قاسم بن محمد بن ابی بکر سے یعنی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے ہیں امام قاسم بن محمد بن نبی بکر پوتے اور ان کو اجازت حاصل ہے سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے اور ان کی اجازت ہے پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے اور ان سے ان کی پھر آگے تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ سلم جو شیخ الانبیاء والرسل یہ ایک طریق ہے مگر یہ معروف طریق ہے جو مشایخ نقش بندیہ اپنی کتب میں لکھتے ہیں مگر ایک طریق اور بھی ہے سلسلہ قادریہ کی طرح کہ جب سلسلہ حضرت امام جعفر السادق تک پہنچ گیا تو امام قاسم بن محمد بن ابی بکر سے زیادہ پھر امام جعفر سادق کا اپنا آئیمہ اتار اہل بیت کا سلسلہ ہے جو مولا علی مرتضا تک جاتا ہے تو طریقہ نقش بندیہ بھی مولا علی المرتضا سے پھوٹتا ہے کیونکہ امام جعفر السادق کے اصل شیخ اور بڑے شیخ امام محمد الباقر اور ان کے شیخ امام زین العاب دین ان کے شیخ سیدنا امام حسین علی السلام اور وہ مولا علی المرتضا کے تو یہ دو طرق ہو جاتے ہیں تو یہ بھی سلسلہ مولا علی المرتضا سے جنم دیتا ہے اور ایک معروف طریقہ میں نے بتا دی آپ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی گویا تمام طرق میں تمام سلاسل میں اور تمام تصوف میں جو منبع اور چشمہ ہیں ولایت کا سلوک کا طریقت کا معرفت کا وہ مولا علی المرتضا کی ذات خلفاء راشدین اور صحابہ کرام کو ہر ایک کو اللہ رب العزت نے کسی نہ کسی خاص میدان میں متخصص کیا ہے کسی نہ کسی خاص میدان میں ان کو خصوصی نامات کے ساتھ نوازا ہے اور ولایت و مار فقت کے میدان میں مولا علی المرتضا کو خاص کیا یہی وجہ ہے ان کے لیے حضور علی نے فرمایا پھر اسی طرح ترمذی شریف اور نسائی شریف میں اور مسند ایمان احمد بن حنبل میں دیسرے ترک سے حضور علی سلام کا یہ ارشاد دی ہے کہ آپ نے فرمایا ان علی من و ہر مومن کا ولی ہے تو ولایت کا سرچشمہ بنایا ہے حضرت علی کو اسی طرح آقا علی السلام کا یہ ابن ماج جا میں اس آسیتہ کی مختلف کتب میں پھر آقا علی سلام نے جب فرمایا من انا مولا جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ ولی ہے اللہم والی من والا و آد من آد آد جس کا جو علی کو ولی جانے تو اس کا ولی بن جو اس کو دشمن سمجھے تو اس کا دشمن بن اور انا مدینة العلم والی بابها اور علم کا شہر تاجدار کائنات اور علی کو اس کا دروازہ بنانا یہ صرف علم ظاہر نہیں ہے یہ علم باطن اور علم معرفت ہے یہ وجہ ہے کہ تمام سلاسل اور طرق طریقت میں سلوک میں تصوف میں معرفت میں مولا علی المرتضاء سے پھوٹے اور وہ امام والمیاء ہوئے اور وہ فاتح ولایت ہوئے امت محمدی میں صلی اللہ تعالی علی وآل 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 لکھ